اور ماسو شریف صاحب تشریف لے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین مجلس سلام علیکم سب سے پہلے اب حضرات سے گزارش سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ تعہید کے تلات سمائے کا جناب علیہ حاج یاقب ریل کلبلائیسہ مرہوم ابن جناب لیاقدسین صاحب مرہوم کی روح کو حصال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات مؤمنین صاحب فرما ہے کہ ہمارے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد بیمار کی دل دوئی کس طرح فرماتے ہیں صاحب فرما ہے کہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام کا ایک شاگد بہت بیمار ہو گیا اس کے بسنے کی کوئی امید نہ تھی امام علیہ السلام اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کی آیادت کے لئے تشریف لے گئے جیسے ہی آپ نے اس کے سرانے بیٹھ کر اس سے خیریت پوچھی وہ زارو قطار رونے لگا اور کہاں مولا میں اب مر جاؤں گا کیا کروں اب تو موت ہی سامنے ہے امام علیہ السلام نے اس وقت فرمایا اس سے فرمایا اے بندے خدا یہ جو تو موت سے اس قدر بے خوف اس قدر خوف زدہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھے معلوم نہیں کہ موت کیا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اسے امام علیہ السلام فرماتے ہیں موت مومن کے لئے ہمام کی حیثیت رکھتی ہے یہی گناہوں کی گندگیوں سے پاک ہونے کا آخری مرحلہ ہوتا ہے اس بنا پر اگر تم موت کی طرف بڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کی در حقیقت تمام غم و تکلیف سے نجات حاصل کر کے ایک آرام دے منزل کی طرف جا رہے ہو اس سلسلے میں کسی طرح کے تعدد اور غم کی ضرورت نہیں ہے امام علیہ السلام کی شفقت میں دوبی بہترین باتوں نے اس بیمار کے جسم میں نئی روح خونگ دی اور اس کا دل دل و دماغ جو ہے پرسکون ہوا اور غم خوشیوں میں بدل گیا نعرے سلوات اللہ حمد جو شیر ملائزہ فرمائے اس سے مطالق کہ دنیا میں کوئی باقی نہ رہے گا زی حیات سب کے لئے خدا نے لکھی ہے یہاں مماد پھر کس لئے لگاتے ہو دل اس جہان سے دنیا کی زندگی کو نہیں دنیا کی زندگی کو نہیں جب کوئی سبات حضرت مومنین چونکہ وقت بہت کم ہے اس لئے بہت جلدی جلدی سماتھ مائے کہ میں بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کی معلومات پر ضربہ نہیں لگانا چاہتا صرف بچوں اور نوجوانوں کے لئے پڑھنا ہوں کس ماتھ مائے یہ معصومی ارشاد سماتے ہیں کہ جو شخص مسلمان مرد یا عورت کی قیبت کرے تو خدا اس کی نماز روزے چالیس دن تک قبول نہیں کرتا ہاں اگر جس کی قیبت کی ہے وہ اسے بخص دے تو یہ آدم قبولیت ختم ہو جاتی اور سماتے کہ معصوم ارشاد سماتے ہیں کہ جو شخص کسی ہمسایہ کی ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کرے گا تو وہ زمین ساتوں طبقے تک اس سے گلے میں ڈال دی جائے گی اور اسے واصلے جہنم کر دیا جائے گا اور سماتے کہ امام ارشاد سماتے ہیں کہ عالم مرنے کے بعد بھی زندہ ہے اور جاہل زندگی میں مردہ ہے لہٰذا ہر ایک کو عالم بننا چاہیے عالم مذہب جانکار ہونا چاہیے پھر ہوا ایک پانچے میں ارشاد سماتے ہیں کہ ایک فائدہ پہنچانے والا عالم ستر ہزار عابدوں سے بہتر ہے اور عالم کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے روائی سماتے ہیں میرانیس کی چند روائی کہ تعمیر نہ کر خراب ہونے کے لیے غافل کیا قبر کم ہے سونے کے لیے ہائے آئین خطا ہائے آئین خطا یہ چشم پوسی تیری آنکھیں تجھے حق نہ دی ہیں رونے کے لیے دوسری بات سماتے ہیں کہ تائے مندل وحصت و مہن ہوتی ہے فرقت مابین روح و تن ہونی ہے تائے مندل وحصت و مہن ہونی ہے فرقت مابین روح و تن ہونی ہے کیوں نام کفن سن کے لرستہ انیس یک دن یقبہ زیوے بدن ہونی ہے اور سماتے ہیں کہ حران تغیر ہے زمانے کے لیے انسان کا دل ہے داب اٹھانے کے لیے بولا ہو کی جوان غنی ہو کی فقیر سب آئے ہیں اس خواق میں جانے کے لیے اور سماتے ہیں کہ کیا کیا دنیا سے صاحبیں مال گئے دولت نگئی ساتھ ناتفال گئے پہنچا کے لہے تلک پھر آئے سب لوگ ہمراہ اگر گئے تو آمال گئے نعرے سلوات اللہ صلی اللہ محمد محمد مصفح ناتق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد محمد ہمارے سٹھے امام ساتھ 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 دو باتیں ایسی ہیں کہ ان کا پابند ہوگا جو جنت میں جائے گا ساتھ 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 کسی نے پوچھا وہ دو باتیں کون سی ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا ایسی بات کو برداشت کرنا جو تمہارے دل پر گرہ گزرے مگر خدا کو پسند ہو اور دوسری ایسی چیز کو ترک کر دینا جس کو تمہارا دل چاہتا ہو مگر خدا کو نہ پسند ہو اب سمجھ فضلیت صدقہ کے بارے میں ہمارے حضور نے فرمایا کہ ابلیس ملعون تُس صدقہ سے کیوں روپتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ جب کوئی صدقہ دیتا ہے تو مجھے ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے میرے سر کو آری سے کوئی چیر رہا ہے حضور نے فرمایا ملعون آخر تجھے اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے تو ابلیس نے کہا کیوں کہ صدقہ سے پانچ چیزیں حاصل ہوتی ہیں پہلی چیز مال میں اضافہ ہوتا ہے صدقہ دینے سے دوسرے بیمار کے لئے باعث شفا بنتا ہے تیسے صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں چوتھے صدقہ دینے والے افراد وزلی کی طرح پورے اس راستے گزریں گے پانچ میں بیغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے اور ہمارے آخری نبی نے قسم خاتے فرمایا بگر حضرات سنے جہاں ہمارے آخری نبی نے قسم خاتر فرمایا کہ کسی کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے اہل بحث محبت نہ کرے اور سمت فرنایا آپ حضرات کہ ہمارے آخری نبی نے مومنین کو خوش خبری سنائی کہ بروز قیامت اہل بحث تکی کل ایک سو بیس صفحے ہوں گی جس میں سے اسی صفحے میری امت کی ہوں گی باقی چالیس میں کل پیمبروں کی امت ہوں گی اور ستر ہزار آدمی میری امت کے بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے جن میں سے ایک ہزار کے ساتھ ستر ہزار لوگ ہوں گے نعر سلوات اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ آخری سونت ہمارے آخری نبی مسجد میں تصریف فرما ہے کہ ایک عرب حاضر خدمت ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے حضور جواب سلام کو پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہوں اس عرب نے جواب دیا یا رسول اللہ بہت دور دراز سے کچھ سوالات لے کر آیا ہوں جوابات چاہیے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں سوال کرو اس نے سوال کرنا سلو کی اور پیغمبر جواب فرماتے گئے سوال سوال فرمائے اس کا پہلے سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ بغیور حضور مجلس پر نہیں ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے نام عمال میں عذاب نہ لکھے جائیں حضور نے فرمایا اپنے والدین سے اچھا برطا کرو دوسرا سوال تھا میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے سب سے زیادہ عقل مند سمجھیں حضور نے فرمایا خدا سے ڈرو میں چاہتا ہوں کہ میرا در ہمیشہ روشن وہ منور رہے حضور نے فرما موت کو ہرگز نہ بھولو اسے برابر یاد کرتے رہوں چوتھا سوال تھا کہ میں چاہتا خدا کی رحمت ہمیشہ میرے ساتھ رہے حضور نے فرمایا مخلوق کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو پانچھو سوال میں چاہتا خدا کا خاص بندہ کہلاؤ حضور نے فرمایا صبح اور شب میں قرآن پڑھا کرو چھتا سوال تھا کہ میں چاہتا ہوں دشمن سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے حضور نے فرمایا صرف اللہ پر بھروسہ کرو ساتھ سوال تھا کہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو حضور نے فرمایا ہمیشہ بابضو رہو آٹھ سوال تھا کہ میں چاہتا ہوں لوگوں کی نظروں میں ظلیل نہ ہوں حضور نے فرمایا پرہزگار بنو نوہ سوال تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ قبر میں مجھ پر عذاب نہ ہو حضور نے فرمایا اپنا لباس ہمیشہ پاک رکھو تو قبر میں عذاب نہیں ہوگا دس سوال تھا کہ میں چاہتا ہوں لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں حضور نے فرمایا لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیل آو میں چاہتا ہوں میری عزت کا پردہ باقی رہے حضور نے فرمایا کسی کو بے عزت نہ کرو حضور نے فرمایا سورہ ملک بار بار پر ہو تو قبر تنگ نہیں ہوگی حضور نے چاہتا ہوں میری دولت میں اضافہ ہو کون نہیں چاہتا کہ دولت میں اضافہ ہو حضور نے فرمایا کہ ہر سور واقعہ کی تلاوت کرو تو دولت میں اضافہ ہوگا آخری سوال تھا کہ میری خواہش ہے کہ میری عمر لمبی ہو حضور نے فرمایا سلح رحم کی عادت ڈالو لہذا ہوں اپنے وہ اخربی زندگی کو خوش وکاملان بنائیں گے ربنا تقبل منا انکانت سمیل علیم وآخر دعوانا رب العالمین نعرے سوات